موسکار میں ہوں سید سحیل اور پانچ کی پنچائک میں آپ کا سواگت ہے بگ باس کے گھر سے ویبادت دھرم گروہ عوم سوامی کو باہر نکال دیا گیا عوم سوامی پر عروب ہے کہ انہوں نے بگ باس کے گھر میں اپنی کرتوتوں کی ہر سیمہ پار کر دی شو کے دوران انہوں نے کبھی شرمناک حرکتیں کی کبھی لڑکیوں سے الچ پڑے تو کبھی شو کے دوران اپنے تنتر منتر کی سادنہ کا بخان کیا شو کے دوران سلمان قان نے بابا کو وارننگ دی تھی شو سے باہر نکلنے کے بعد بابا سلمان کو وارننگ دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر سادھو کے چولے میں رہ کر یہ بابا ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کیا سمد سماج کو کلنکت کر رہے ہیں عوم بابا آپ کو اپنے پینلز ملوائیں گے ان سے چرچہ کریں گے عوم بابا بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے دیکھئے بیک باس میں عوم سوامی کا بوار تو آپ نے دیکھا بابا کا یہ روپ عوم بابا نیوز ٹوینٹی فور میں نیوز ٹوینٹی فور چینل میں ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ عوم بابا پر بہت سے عاروپ لگے بہت سے الزامات لگے ان پر عاروپ لگے چوری کے ان پر عام سے ایکٹ پوٹا جھوٹے مقدمے درج کرانے مساج پارلر کی آرل میں بلیک میلنگ کرنے زمین قبضہ کرنے بہت سے الزام لگے عوم بابا پر لیکن عوم بابا بگ باس تک پہنچے اور بگ باس میں عوم بابا کے جو کچھ کارنامے سامنے آئے وہ سب آپ نے دیکھے بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ عوم بابا موجود ہیں جو کی خود کو گارڈ مین بھی کہتے ہیں درما چار ایچ ایس راوچ جی اور ڈاکٹر وائی راکھی جو کی ایسٹو لوجر ہیں عوم بابا میرا جو آج کا سوال ہے وہ یہ کی کیا سنت سماج کو کلنکت کر رہے ہیں آپ آپ خود کو بدماج بھی کہتے ہیں خود کو دھونگی بھی کہتے ہیں سائیکل چورانے سے لے کر محلاؤں کے ساتھ اشلیلتہ تک کیا آپ پر سنگین الزام ہیں کس طرح کیا آپ بابا ہیں اب آپ مجھے آرام سے بولنے دیجئے کیونکہ میں پرچھلے چار دنوں سے میں چنلوں پر بول ہی رہا ہوں گلا بھی فسا ہوا ہے اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے میرے اوپر میں کوئی چوری کا الزام نہیں میرے سو روم سے وہ سو روم میرا ہے میرے نام سے ہے میرے دکان میں ہے بھائی کی سائیکل چورゃی تھی آپ نے بھائی کی نہیں وہ میرا بھائی نہیں میرا نوکر تھا اب سن لیجئے دھیان سے نوکر کی بھی سائیکل چورا لیتا نوکر کی سائیکل میں نہیں چورای اب سن لی مجھے بولنے نہیں کے تم Pro اس سے پہلے سونیا گاندی کا برستersch Стомر کے معاملے میں میں نے گھر گھرا تھا اور اندر جا کر کے سونیا گاندی کو اب سر یا سونیا گاندی کا ایک میں سونیا گاندی ہے سونیا گاندی ہے چلیہ آپ مجھے بولنے لیے یہ نہیں میں جھوڑ بول رہا ہوں سنیاں گھانے کی چینلنج کرتا ہوں میرے خلاب وہ ایک پرسل کیس کرے یہ بات آپ براہ کو بابا اور دونالڈ ٹرم کیلئے بھی کہہ سکتے ہیں میں ایک ٹرم کیلئے نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ثبوت ہے وہ ثبوت ہے کیونکہ سنیاں گھانے کی ساتھی میں نے کرائی تھی وہ ہمارے پرمان ہے وہ آج بھی مجھے راکھی مانتی تنا سب ہونے کے باب دیتے ہیں اس نے جب یہ میرے خلاب میرے نوکر کو بحیشہ دے کر کے ایک کیس بنایا آج جو چارچیک ہے اس چارچیک میں اس بات کا ثبوت ہے اور یہ اگلے ڈیٹ میں وہ بلکل کیس دستارج ہونے جا رہا ہے سر گہر جمانتی وارنٹ بھی آپ کے خلاب نکلا تھا آپ کہنے کیس دستارج ہونے جا رہا ہے گہر جمانتی وارنٹ تو میرے خلاب وہ نکلا تھا جس میں دو دسمبر دو ہزار بارہ کو پرائیم ایسٹر ممنون سنگل میں پیٹ کرکایا تھا بات 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 راکھی جی راکھی جی آپ کی آواز بند ہے راکھی جی آپ کا آوڈیو بند ہے آپ کبھی آوڈیو بند ہے اس طرح سے ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی راکھی جی راکھی جی پلیز اوم جی میرا سوال آپ سے راکھی جی پلیز آپس میں لڑائی نہ کریں آپ اس سے بات کر سکتی میں ابھی سوال کر رہا ہوں اوم بابا میرا سوال آپ سے یا آپ بے شک سائیکل پر ادھر ادھر گھما رہے ہوں لیکن کیا آپ مساج پارلر بھی چلاتے تھے سوامی ہونے کے ناتے اور آپ پر آروپ ہے مساج پارلر کی آر میں آپ بلیک میل بھی کرتے تھے لوگوں کو میں آپ کو وہی بات کہا رہا تھا میری سنیا گاندی ساتھ پرانی بھی ایک منٹ سن لیجئے وہ کیس میں میں بائیجت بری ہوں بائیجت بری ہوں میرا دوسرا آروپ آپ پر ہے دوسرا آروپ آپ پر ہے اس کیس میں آپ بری ہیں آپ کسی پر نجی آروپ مت لگائیے اس طرح سے بینہ ثبوت اور بنیات کس کی بات کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے آروپ لگایا یہ جو مساج پارلر کا آزب آپ نے آروپ لگایا ہے وہ کیس میرے اوپر میں جندگیم کبھی نہیں بنا اب سننی کے ذیانے اب آپ بگ بوس کے گھر کے اندر کیا کر رہے تھے اب آپ مجھے بتائیے آپ سے سوال ایران کا کیا جاتا آپ جواب توران کا دیتے آپ سے تین پوچھا جاتا ہے آپ تیرہ بتاتے یہ آپ کی غلطی ہے میں سوال کا جواب دے رہا ہوں میرے اوپر میں مساج پارلر کا کوئی کیس آگے تک جنگیوں نہیں بنا آپ سننے کی دیان سے وہ جو کیس تھا وہ یہ تھا راجیب گاندھی کی جو آپ جو بوس میری باس سننی نہیں سننیں گے ہم آپ کی بات آپ کچھ بھی بولیں گے ہم سننیں گے آپ نیشنل ٹیلی ویزن پر کچھ بھی بولیں گے ہم سننیں گے نہیں آپ کا آوڈیو بند ہے آپ بیکار بول رہے ہیں آپ ویرز بول رہے ہیں آپ کا آوڈیو بند ہے بند رکھے نا میں پردانو منتری تنسکر کو ماننے گا آپ کی مانسکتہ محلہ ویروتی ہے میں محلہ ویروتی نہیں ہوں آپ بگ بوس کی گھر میں کیا کر رہے تھے یہ یہاں پر کونسا جوتی سمیلن ہو رہا ہے یہ جوتی سمیلن نہیں ہو رہا ہے یہ جوتی سمیلن نہیں ہو رہا ہے آپ جوتی سمیلن میں پاتھ ملے کرنے ہیں آپ کو ٹھکا کے مار کھڑا کرنا مرے یہ جوتی سمیلن کبان کرتا یہ بندت کپڑوں کبان کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے پورے جس سمیلن سمجھ کو اس بندے کی کپڑے تراث چھیلے لینے چاہیے جیسے ہم وردی میں پولس وردی کی سنیاز آپ ابھی نہیں سکتے سادو کا مطلب ہوتا ہے جو بھگوان سے سیدھا جڑا ہو اسے لب بھوک لگتے ہیں اور غصہ جانبی ہوئی 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 ہے امی ایک بار بھیک آپ کے پاس آئیں گے اب ان کو بولے دیجئے آپ کے پاس آئیں گے آپ کے پاس آئیں گے آپ نے آرپ لگایا مجھے لیٹھر آنسر لیٹھر آنسر آپ کے بارے میں آج ہنسان کا بچہ بچہ جانتا ہے آپ کو لوگوں نے الٹی سیری حرکتیں کر کے وہ حرکت ہے نہیں کیا آپ کے پاس کا جواب دیجئے مجھے کوئی سوال پھولے ابھی بھی میرے پاس بہت سارے فلم میں آ رہی ہے میں ابھی فلموں میں اکتم کرنے جا رہا ہوں ساہی دنیا کروں گا آپ نے آنسر بھی صحیح ہے تمہیں باتیں کریں آپ ابھی بس جو پھول رہی ہے لوگوں کا آسرین نے جواب چاہیے آپ کو ایک سوال راکھی جو پھول جائے آپ راکھی سوال پھولے دیجئے تمیس سے بات کی آپ نے آروم لگا دیا سنا نہیں آپ غلط جواب دے رہے ہیں بھائی جو کوٹ میں کے ریکارڈ میں اس کو تو آپ سن لیجئے اب ہم بھگ بوس کے گھر کی بات کر رہے ہیں آپ کو بھگ بوس سے کیوں باہر کیا گیا آپ کو بھگ بوس سے کیوں باہر کیا گیا بھگ بوس سے باہر اس لیے کیا گیا کیونکہ تیس دنمری کو ایک حاصل میں پہلی بار سلمان خان میرے سے ملنے کے لیے گھر کے اندر آئے تھے اب سن لیجئے انہوں نے مجھے فوٹیج کین کا ایوارڈ دیا اس کے بعد وہ چین سموکر ہے ان کو سگریٹ کی طلب لگی سگریٹ انہوں نے لیا گیٹ کے باہر سے چھپکے سے اور وہیں پر وہ لیٹر سے جلانے لگ گئے میں نے ان کو کہا کہ بھائی سگریٹ یہاں تم کو ہم نہیں پینے دیں گے آپ نے کہا میں نے کہا کیمرے میں ہے اللیڈی اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ سموکنگ روم بنا ہوا ہے یہاں پر آپ اس میں جا کر کے پیجئے ٹھیک ہے پھر وہ وہاں پر سگریٹ نہیں جلا کر کے سموکنگ روم میں گئے لمحہ والا سگریٹ تھا آپ لوگوں کو نظر بھی آیا ہوگا سموکنگ روم میں جانے سے پہلے انہوں نے مجھے اندر روم میں کھسنے سے پہلے انہوں نے مجھے آواز دی سوامی اونجی آپ سے مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ آئیے سموکنگ روم میں میں کبھی جاتا نہیں کہ میں اس کا دثمن ہوں وہاں پر جانے کے بعد نصے میں دھتھے پیے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کون آپ میں نہیں یار وہ سلمان خان سلمان خان مجھے کہنے لگے کہ میں آپ سے بڑا گنڈا ہوں میں نے کہا گنڈا کیا تم کو دیس دروہی کرو میں پہلے سے جانتا ہوں بھائی اب تم یہ بتاؤ یہ ثابت کرو سن لیجے یہ ثابت کرو کہ تم گنڈا اور دیس دروہی کیسے ہو اس انسان نے مجھے یہ کہا کہ ابھی دو کیس ہم نے سو سو کروڑ پیس جزوں کو دیکھ کر کے میں نے دو کیس بری کرائی ہے میں نے مرر کیا تھے سن لیجے سن لیجے سن لیجے سن لیجے سوامی کی کا وہ ڈائلوگ تھا وہ ڈائلوگ تھا وہ ڈائلوگ تھا وہ ڈائلوگ تھا مجھے بولنے کے لیے کہاں گا سن لیجے میری باست سوامی جی یہ سفائی صرف آپ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو گھر سواہ کر لیا گیا آپ آروب لگاتے ہیں آپ مجھے آپ کے پاس ایک منٹ راکھی سب سبوت ہے سب سبوت ہے سلی جب پلے ارے بھائی جس سائیبہ مجھے بولنے تو جس سائیبہ بولنے تو آپ جس سائیبہ مجھے بولنے تو آپ اس سے بات کریے آپ پھوٹے جی تو آپ پر مقابلے لینا آپ اس سے بات کریے راکھی جی راکھی جی پرسنر اٹیک نہیں راکھی جی مجھے انہوں نے کہا کہ دعوت ابراہیم حفیظ سعید یہ ابو سلیم یہ سب میرے دوست ہیں میں ان کے ساروں پر چلتا ہوں ساروک خان آمیر خان یہ سب ہم سب مل کر ایک منٹ سن لیے میں آیہ سائی کھائی میں میں چیلنج کرتا ہوں سلمان کو یعنی بری بات دل تک میرے خلاف کیس کرے میں ثابت کروں گا سوامی جی دیش میں جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کیا حقیقت ہے اور سوامی جی کی بات پر کتنے لوگ یقین کرتے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں ارے تو وہ کیا تو وہ کیا اپنی بارے میں بات کرو اکیلہ سوامی عوم جی کو اس نے کہا کیا